نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش فرما دوستو یہ قصہ راج کمار کا ہے جب پکچر چل نہیں رہی تھی اور تب بھی تھسک سے راج کمار کہتے تھے چلے یا نہ چلے فیس تو بڑھے گی راج کمار اپنے زمانے کے ان ابھینتاؤں میں گنے جاتے تھے جو اپنی شرطوں پر فلم کیا کرتے تھے انہیں اگر کوئی کلاکار پسند نہیں آتا تھا تو فلم چھوڑ دیتے تھے اور ایسے کئی قصے مشہور ہیں جب انہوں نے نردیشکوں کے مو پر فلموں کے لیے بیرکی سے منع کر دیا تھا راج کمار کی ایک اور خاص بات تھی کہ چاہے ان کی کوئی فلم چلے یا نہ چلے لیکن وہ اپنی فیس ضرور بڑھاتے تھے اور اس زمانے میں بھی وہ ہر فلم کے بعد اپنی فیس کچھ ہزار نہیں بلکہ سیدھے ایک لاکھ روپے بڑھا دیتے تھے اور اس بات کا خلاصہ خود راج کمار نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا راج کمار نے کہا تھا کہ ان کی فلمیں فلوپ ہو سکتی ہیں لیکن وہ نہیں سال انیس سو چورانوے میں آئی ان کی فلم بیتاج بادشاہ بری طرح سے فلوپ ہو گئی تھی اور اس فلم میں راج کمار کے علاوہ شترگن سنہا مکیش خنہ جیسے کلاکار بھی تھے باوجود اس کے فلم فلوپ رہی اور اس کی ناکامیابی پر راج کمار نے کہا تھا کہ ہر رول جو میں کرتا ہوں اس کے ساتھ پورا نیائے کرتا ہوں میں کبھی نہیں سوچتا کہ میں اس میں فیل ہوا فلمیں فلوپ ہو سکتی ہیں لیکن میں نہیں راج کمار نے اپنی فیس بڑھانے کو لے کر کہا تھا مجھے یاد ہے جب میری فلمیں فلوپ ہو جاتی تھی اور پھر بھی میرا پرائز ایک لاکھ روپے اور بڑھ جاتا تھا میرا سیکریٹری نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ راج صاحب فلم تو چلی نہیں آپ ایک لاکھ روپے بڑھا رہے ہیں میں نے کہا کہ پکچر چلے نہ چلے میں فیل نہیں ہوا اس لیے ایک لاکھ روپے تو بڑھیں گے راج کمار نے بولی ووڈ انڈسٹی میں نہ صرف اپنی پہچان بنائی تھی بلکہ وہ سب سے مہنگے کلاکاروں میں شمار تھے جب انڈسٹی میں دلیپ کمار، راجیش کھننا، راج کپور دیوانن جیسے دگج ابینیتہ راج کرتے تھے اس دور میں راج کمار نے ایک الگ مقام حاصل کیا تھا لیکن ان کے اکھڑپن سے کبھی کبھار نردیشک اور ان کے ساتھی کلاکار ناراض بھی ہو جاتے تھے اسی طرح ایک بار دلیپ کمار سے ان کا جھگڑا ہو گیا تھا اور اس کے بعد دلیپ کمار نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی بھی راج کمار کے ساتھ کام نہیں کریں گے سال انیس سو انسٹھ میں دونوں فلم پہگام میں کام کر رہے تھے اور ان دنوں دلیپ کمار ایک استحاپت ابھی نیتہ تھے لیکن راج کمار نے ابھی اپنے کریئر کی شروعات کی تھی راج کمار فلم میں دلیپ کمار کے بڑے بھائی بنے تھے ایک سیم میں انہیں دلیپ کمار کو تھپڑ مارنا تھا راج کمار نے وہ تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ دلیپ کمار جھلا گئے اس کے بعد انہوں نے قسم کھائی کہ وہ کبھی راج کمار کے ساتھ کام نہیں کریں گے لیکن بتیس سالوں کے بعد دونوں فلم سوداگر میں ایک ساتھ نظر آئے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی دونوں کے بیچ باتچیت نہیں ہوتی تھی حالانکہ بعد کے دونوں میں دونوں کے بیچ کی تلقی کم ہو گئی تھی سنتے رہیے دا بولی ووٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا